بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم سٹریس سٹرین کرو پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ڈیکٹیل میٹریل کے اوپر کتنی سٹریس لگے گی اور اس میں کتنی سٹرین پیدا ہوگی اس میں مختلف پورشنز ہم ڈسکس کر رہے تھے تو پہلے پورشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ میٹریل کے اوپر شروع میں ہم جب سٹریس لگاتے ہیں اور اس سے جو سٹرین پیدا ہوتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں تو وہ پورشن جس میں سٹریس اور سٹرین ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل رہتے ہیں اس حصے کو ہم پرپورشنل لیمٹ کا نام دیتے ہیں اور وہ پوائنٹ جہاں تک ہمارے پاس جو ہے پرپورشنللٹی برقرار رہتی ہے اس کو ہم نے کراف میں اے پوائنٹ سے شروع کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے سگما پی یعنی یہ کراف سگما پی جہاں نا اس مکسیمم سٹریس کو شروع کر رہا ہے جہاں تک سٹریس اور سٹرین ایک دوسرے کے پرپورشنل رہتے ہیں تو ہم نے اس پورشن میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو او سے ای پوائنٹ تک پورشن ہے اس میں ہکسلا بھی اپلائی ہوگا ہکسلا بھی ہمیں یہی کہتا ہے ایک لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے فورس اور جو اس میں تبدیلی ہے جو بگاڑ ہے یا سٹریس اور سٹرین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے داریکٹلی پرپورشنل رہتے ہیں تیسرا ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ اس میں یہ بھی خصوصیت ہوگی کہ جیسے ہی ہم سٹریس کو ہٹائیں گے تو جو مٹیریل ہے وہ اپنی اصل حالت میں واپس آدھائے گا یہ تینوں خصوصیات پہلے پورشن میں ہوتی ہیں جو دوسرا پورشن ہے اے سے بی میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم سٹریس پرپورشنل لیمٹ سے بڑھا دیتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں تو تب جو ہمارے پاس سٹریس اور سٹرین کے درمیان جو پرپورشنلیٹی ہے وہ برقرار نہیں رہے گی اس حصے کو جس میں پرپورشنلیٹی برقرار نہیں رہتی لیکن الاسٹی سٹی باقی رہتی ہے اس حصے کو ہم نے الاسٹک لیمٹ کا نام دیا تھا اور اس پوائنٹ کو جہاں تک یہ ممکن ہے جہاں تک وہ میکسیمم سٹریس برداشت کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک پرمنٹ بگار پیدا ہو جاتا ہے اس سٹریس کو ہم نے ییلڈ سٹریس یہی کا نام دیا تھا یعنی یہ اے سے بی تک جو پورشن ہے اس میں میٹیریل جو ہے اتنی سٹریس برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ سکتا ہے اگر ہم بی پوائنٹ سے زیادہ سٹریس کو بڑھا دیتے ہیں تو ییلڈ سٹریس سے زیادہ سٹریس کو بڑھا دیتے ہیں تو میٹیریل اصل حالت میں واپس نہیں آئے گا اس میں پرمنٹ ایک بگار پیدا ہو جائے گا تو وہ پورشن جہاں تک ہم زیادہ سے زیادہ سٹریس لگا سکتے ہیں اور وہ میٹیریل اپنی اصل حالت میں واپس بھی آ رہا تھا اس سٹریس کو ہٹانے پر اس پوائنٹ کو ہم نے الاسٹک لیمٹ کا نام دیا ہے الاسٹک سٹریس کا نام دیا ہے اور اس کو ہم نے ظاہر بھی کس سے کیا ہے سیگما ای ای سے مراد ہے الاسٹی سٹریس سٹریس یعنی وہ سٹریس میکسیمم سٹریس جہاں تک الاسٹی سٹریس برقرار آتی ہے میٹیریل اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے سٹریس کے ہٹانے پر اور اس میں پرمنٹ بگار پیدا نہیں ہوتا اس سے زیادہ سٹریس لگائیں گے تو پھر پرمنٹ بگار پیدا ہو جائے گا تو اس بی پوائنٹ کو ہم نے کیا نام دیا تھا الاسٹک لیمٹ کا اور بی پوائنٹ کو ہم نے یلڈ پوائنٹ کا نام بھی دیا تھا اس میں تین کی بجائے دو خصوصیات تھیں جیسے پہلے پورشن میں تھا او سے اے تک اس میں پرپورشنالٹی بھی تھی ہکسلا بھی اپلائی ہو رہا تھا الاسٹک لیمٹ بھی تھی یعنی مٹیریل اپنی اصل حالت میں واپس بھی آ رہا تھا لیکن یہ جو دوسرا پورشن ہے اے سے بھی اس میں سٹریس اور سٹرین کے درمیان پرپورشنالٹی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے ہم سٹریس تھوڑی لگائیں اور سٹرین زیادہ پیدا ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے بھی ہم سٹریس جو ہے وہ زیادہ لگائیں اور سٹرین جو ہے وہ کم پیدا ہو تو پرپورشنالٹی نہیں رہے گی ایک تو یہ ہو گیا دوسرے پورشن میں دوسرا یہ تھا کہ ہکسلا بھی نہیں ہوگا صرف کیا ہے کہ الاسٹی سٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی الاسٹری سٹی آپ کو بتا ہے کہ وہ خصوصیت جس میں سٹریس کے ہٹانے پر مٹیل اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے اس خصوصیت کو ہم الاسٹری سٹی کہتے ہیں تو دوسرے پورشن میں الاسٹری سٹی کی جو خصوصیت ہے وہ برقرار رہی اب جو تیسرا ہمارے پاس ہے پورشن کہ جب ہماری سٹریس یلڈ پوائنٹ سے یلڈ سٹریس سے بڑھے گی تو پھر پلاسٹری سٹی کا عمل ہوگا اب پلاسٹی سٹی کیا ہے پلاسٹی سٹی کے اگر ہم بات کریں تو پلاسٹی سٹی میں کیا ہوتا ہے کہ مٹیریل کے اندر ایک پرمنٹ بگار پیدا ہو جاتا ہے ایک تو اس میں پرپورشنالٹی نہیں ہوگی ہکس لا اپلائی نہیں ہوگا الاسٹی سٹی بھی نہیں ہوگی یعنی یلڈ سٹریس سے زیادہ سٹریس لگائیں گے تو مٹیریل کے اندر ایک پرمنٹ بگار پیدا ہو جائے گا وہ اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آسکے گا لیکن وہ میٹیریل جو ہے اس کے ساتھ وہ اپنی شکل کو برقرار رکھے گا یعنی فار ایکزیمپل جو ہے وہ باڈی سے الگ نہیں ہوگا جیسے ربڑ ہے تو ربڑ کو ہم ایک حد سے زیادہ کھینچیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے ابھی میٹیریل جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے واپس میں جڑا ہوئی ہے لیکن پچھے گیا ہے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں اس میں مکمل بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اصل حالت میں واپس بھی نہیں آ سکتا آفٹر دی سٹریسیز ریمووڈ دیس کائنڈ آف بیہیویر اس میں مکمل بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور دیس ریجن یہ جو پورشن ہے اس کو ہم نے کسے شو کیا ہوا ہے بی ٹو سی سے شو کیا ہوا ہے اور پھر اگر ہم اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں سٹریس کو تو پھر کیا ہوگا ایٹیز دی میکسیمم سٹریس دیتہ مٹیریل کین ویڈسٹینڈ ایٹ کین بی رگارڈی ایس دی نارمل سٹرینھ آف دی مٹیریل ایٹیز ریبیرزنٹیڈ بائی دی پوائنٹ سی ان دی گراف یہ بھی ہم پلاسٹی سٹی پہی ہیں تو اس پوائنٹ کو سی پوائنٹ کو ہم ultimate tensile stress کا نام دے سکتے ہیں یعنی یہ وہ stress ہے جو ایک material زیادہ سے زیادہ برداشت کر سکتا ہے اگر ہم اس سے زیادہ force لگا دیں گے تو material ٹوٹ جائے گا لیکن ultimate tensile stress وہ stress ہوگی جو ایک material maximum برداشت کر سکتا ہے اور وہ body سے الگ نہیں ہوتا دو حصوں میں ٹوٹتا نہیں ہے fracture نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں نہ تو elasticity ہوگی نہ proportionality ہوگی نہ حقسلہ apply ہوگا وہ صرف body کے ساتھ جڑا رہے گا stress کے جانے پر اپنی اصل حالت میں واپس نہیں جا سکے گا تو یہ جو portion ہے اس کو ہم نے b سے c سے show کیا ہے اور c پانچ ہے اس کو ہم نے ultimate tensile stress کا نام دیا ہے اور اس کو ہم نے کس سے ظاہر کیا ہے sigma m سے یعنی یہ maximum stress ہے جس پر body اپنا وجود برقرار رکھتی ہے اس سے زیادہ stress لگائیں گے تو body جو ہے وہ دو حصوں میں ٹوٹ جائے گی اس کے بعد ہے ہمارے پاس fracture stress one point c corresponding to the ultimate tensile stress is crossed جیسے ہی ہم c پانچ کو cross کریں گے یعنی ہم اپنی stress کی value کو ultimate tensile stress سے بڑھا دیں گے the material breaks at point d and corresponding d fracture stress تو material جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور ہم اس stress کو جس پر material ٹوٹ گیا ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے fracture stress تو fracture آپ کو پتا بھی ہے fracture کس کو بولتے ہیں ٹوٹنے کو تو وہ stress maximum stress جو ہم کسی body پر لگاتے ہیں اور body جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس سے stress کو ہم کیا نام دیتے ہیں fracture and stress کا نام دیتے ہیں abductile substances اور brittle substances کون کون سے ہوتے ہیں the substances which undergo plastic deformation یعنی وہ materials جن میں plastic deformation کامل ہوتا ہے until they break ٹوٹنے سے پہلے یعنی کچھ materials ہوں گے جن کے اوپر ہم yield point سے ہی زیادہ force لگانے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں elastic limits جیسے اس اٹریس کو cross کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ductile substances نہیں کلائیں گے ductile substances وہ ہوں گے جو پہلا portion بھی برداشت کریں گے دوسرا portion elastic limit والا بھی برداشت کریں تیسرا portion بھی برداشت کریں جن میں plasticity کا عمل بھی ہو ان materials اس کو ہم کیا بولتے ہیں ductile substances جیسے کے lead اور copper یہ دونوں جو ہیں وہ کون سے ductile substances ہیں تو ان کو اگر ہم graph کی مدد سے explain کریں تو graph میں ان میں کیا ہوگا graph کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ان میں پہلا portion بھی ہوگا دوسرا بھی ہوگا اور تیسرا portion بھی ہوگا لیکن یہ جو ہمارے پاس brittle substances ہیں these substances which break just after the elastic limit is reached جیسے ہم elastic limit کو cross کریں گے تو وہ substances ٹوٹ جاتے ہیں جیسے کہ glass ہے high carbon steel وغیرہ تو شیشوں کو ہم تھوڑا سا بھی force لگائیں اس کی elastic limit سے زیادہ تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں جو ہے نا وہ plasticity کا عمل نہیں ہوتا تو جن materials میں plasticity کا عمل نہیں ہوتا وہ brittle substances کہلاتے ہیں جن میں plasticity کا عمل ہوتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں وہ ہمارے پاس ductile substances کہلاتے ہیں تو یہ ہمارا topic مکمل ہو گیا ہے یہ paper long question کے طور پر بھی آتا ہے اس میں short question بھی آ رہاتے ہیں جیسے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے بھی plasticity کیا ہوتی ہے yield point کیا ہوتا ہے ductile substances کیا ہوتے ہیں brittle substances کیا ہوتے ہیں ultimate tensile citrus کیا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزے آپ اس کو گراہ بنا کے show کر کے دکھا سکتے ہیں مزید یہ آپ جو ہے نا یہ table دیا گیا ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے بھی aluminium جو ہے اس کے لیے young's modulus کی value کتنی ہوتی ہے bulk modulus یا share modulus کی value کتنی ہوتی ہے تو یہ سارا table MCQs کے طور پر بھی تیار کریں گے اور یہ long question انتہائی important ہے اکثر paper میں long question کے طور پر یہ آ بھی چکا ہے تو یہ آپ نے exam میں ہر حوالے سے تیار کرنا ہے MCQs short question long question کے حوالے سے اوکی اللہ حافظ